سلام نیکم سٹوڈنٹس آج ہم تھے دریسی کتاب کے سبق نمبر تیرہ صحت اور صفائی کے مشکل سوالات دیکھیں گے سوال نمبر ساتھ ہے درجے زیر الفاظ کے معنی دیکھیں ہمیں الفاظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے معنی دیکھنے ہیں اگاہ کرنا بتانا یا متلع کرنا زایا کرنا رائے گاہ کرنا بھلائی بہتری کراہت نفرت تاقید کرنا بار بار کہنا سوال نمبر آٹھ اراب کی مدد سے درجے زیر کا تلفظ واضح کریں ہمیں الفاظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان پر اراب لگانے ہیں اور ان کا تلفظ واضح کرنا ہے سب سے پہلے لفظ ہے وضو واغ کے اوپر پیش زواد کے اوپر پیش اور واغ کے اوپر جزم آخری لفظ ساکین ہوتا ہے اس کے اوپر جزم لگائیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ناخن نون کے اوپر زبر شے کے اوپر پیش اور نون کے اوپر جزم نون ساکین ہے اس کے اوپر جزم لگائیں یا نہ لگائیں ایک ہی بات ہے تو یہ لفظ بن گیا ناخن تاکید تے زبرتا زبر لگا دی ہم نے کاف کے نیچے زیر یہ اور ڈال ساکین ہیں تو ہم نے ان کے اوپر کیا لگایا جزم لگا دی تو یہ لفظ بن گیا تاکید آخری لفظ ہے لباس لام کے نیچے زیر بے کے اوپر زبر سین کے اوپر جزم تو یہ بن گیا لباس سوال نمبر نو آپ اپنے الفاظ میں صحت اور صفائی کے موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں تو سٹوڈنٹس آپ نے اپنی کاپیوں پر صحت اور صفائی کے مطلق کوئی بھی ایک پیراگراف لکھنا ہے کہ ہم اپنے اردگیٹ کو اپنے گھر گلی محلہ سکول اپنا کمرہ کس طرح سے صاف رکھ سکتے ہیں صحت اور صفائی کے موضوع پر آپ نے کوئی ایک پیراگراف لکھنا ہے آگے سوال نمبر دس ہے کولم الف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں ہمیں کولم الف دیا گیا ہے کولم بے دیا گیا ہے ان میں کولم الف کے سے متعلقہ الفاظ کولم بے میں موجود ہیں ہم نے ان کو آپس میں ملانا ہے سب سے پہلے لفظ ہے پانی کولم بے میں ہم نے دکھا لفظ ہے وضو پانی اور وضو یہ کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں رابطہ رکھتے ہیں تو ہم نے ان کو آپس میں ملا دیا متوازن خوراگ کچھی سبزیاں مسواق سنت خطرناک جرسی اب ہم متشابہ الفاظ کی درجہ زیادر صورتیں دیکھیں گے پہلی صورت ہے ایسے الفاظ جن کا عملہ ایک سا ہو مگر اعراب میں فرق ہو یعنی ایسے الفاظ جو لکھنے میں تو بلکل ایک جیسے ہو لیکن ان کے اعراب میں اور پڑھنے میں فرق ہو جیسے کل کل کا مطلب ہے تمام اور کل یعنی آنے والا دن دیر عرصہ یا وقفہ دیر یہ عبادتگاہ ہے جہاں پر خدای وحدہ وحدہ حلاشری کے علاوہ کسی دوسرے خدا کی عبادت کیجئے عبادتگاہ کو کہتے ہیں دیر یا عیسائیوں کے چرچ کو بھی دیر کہتے ہیں جہاں پر خدای وحدہ حلاشری کل کے علاوہ کسی اور دوسرے خدا کی عبادت کیجئے اس عبادتگاہ کو دیر کہتے ہیں آگے ہیں آگے ہیں گل گاف زیر لان گل گاف کے نیچے زیر ہے یہ بن گیا گل اس کا مطلب ہے گلی یا نرم مٹی آگے ہیں لفظ گل گاف کے اوپر پیش آ گیا یہ بن گیا گل یعنی پھول غلاب کے پھول کو بھی گل کہتے ہیں ہل ہے زے لام ہل اس کا مطلب ہوتا ہے خرکت کرنا ہے زبر لام حل حل یعنی زمین کھوڑنے والا آلہ ہل حل سورت سورت ہے جس میں آواز ایک جیسی ہو لیکن املاق کا فرق ہو ہم دیکھیں گے حامی حامی پہلا حامی اس حامی کا مطلب ہے زمانت اور دوسرا حامی مددگار یا حفاظت کرنا لفظ ہے تاک تاک پہلا تاک جو ہے وہ ہم نے تے سے لکھا اور کاف کتاب والا لگایا یہ بن گیا تاک جس کا معنی ہے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا یا مسلسل دیکھتے رہنا اگلا لفظ ہے تاک یہ ہم نے توئے سے لکھا توئے لفتہ کاف کینچی والے استعمال کیا یہ بن گیا تاک یعنی دیوار میں بنی ہوئی علماری اس کا مطلب ہے دیوار میں بنی ہوئی علماری روزہ روزہ جو رمضان کا روزہ ہم رکھتے ہیں سوم اور روزہ مقبرا آم یعنی آم سادہ اور آم علف مد آ میم والا آم یہ ایک پھل کا نام ہے این علف آ میم آم اور علف مد آ میم آم حال 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 پہلا حال ہم نے ہاتھی والے ہے سے لکھا اور دوسرا حال ہم نے ہلوائی والے ہے سے لکھا پہلا حال ہے علف حال آم حال اس کا مطلب ہے بہت بڑا کمرہ کھلا کمرہ اور دوسرا حال یعنی مجودہ زمانہ جی سٹوڈنٹس تو یہ تھا ہمارا آج کا کام آپ نے اس کو اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے اس کو یاد کرنا ہے اور متشابہ الفاظ جو میں نے آپ کو سمجھائے ہیں ان کی صورتوں کو سمجھنا ہے دو صورتیں دی گئی ہیں اور آپ نے ان دونوں صورتوں کا فرق واضح سمجھنا ہے اللہ حافظ